ہیلو فرینڈز میرا نام ہے حسن نصیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجوکیشن وید حسن نصیم دوستو آج ہم پڑھیں گے ریگولر ایکسپریشن کے بارے میں اور ریگولر لینگویجز کے بارے میں اور ان کی بہت سی ایکزمپلز کو کریں گے تاکہ جو ہمارے کونسپٹ ہے اس وہ اچھی طرقے سے کلیر ہو سکے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ریگولر ایکسپریشن کسے کہتے ہیں کہ وہ لینگویجز جو کہ ہم سیمبلز کو یوز کرتے ہوئے دیفائن کرتے ہیں یا کریٹ کرتے ہیں اسے ہم ریگولر ایکسپریشن کہتے ہیں فارگزیمپل ہم نے پڑھا تھا کہ آپ اے کو یوز کرتے ہوئے لینگویجز کو جنریٹ کرنا تو ہم نے اس کے ذریعے اے اے ٹریپل اے اور اس طرح کی ڈھیٹ ساری ہم نے لینگویجز کو جنریٹ کیا تو اس میں جو اے ہوگا یہ جو سیمبل ہے اسے ہم کہیں گے ریگولر ایکسپریشن یہ ریگولر ایکسپریشن ہے ٹھیک ہے نیکسٹ اور اسے ہم نے جو جنریٹ کیا اسے ہم لینگویجز کہتے ہیں جو کہ ہم نے سیٹ کو جنریٹ کیا ٹھیک ہو گیا نیکسٹ اب آپ کا کونسپٹ اسے اچھے ترکے سے کلیر ہوگا the languages that are associated with these regular expressions are called regular languages and are also said to be defined by finite representation اب آپ دیکھیں ہم نے کیا پڑھا کہ سب سے پہلے ہم نے پڑھا regular expression کے بارے میں کہ ہم ایک ریگولر ایکسپریشن دیا ہوئے کہ آپ کو کہا گیا کہ اے سے آپ لینگویج کو جنریٹ کریں لینگویج بنائیں آپ تو آپ نے کیا کیا آپ نے ایک سیٹ بنا دیا جس میں سنگل اے بھی آرہا تھا ڈبل اے بھی آرہا تھا ڈبل اے بھی آرہا تھا ڈبل اے بھی آرہا تھا اور آپ نے سیٹ کو کلوز کر دیا اب آپ دیکھیں اب یہاں پر اس نے یہ بتایا کہ finite representation کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ آپ نے جو لینگویج دیفائن کرنی ہے وہ finite representation ہونی چاہیئے تو اگر آپ دیکھیں کہ جب آپ کوئی regular expression دیا جاتا ہے for example a کو دیا تو اس سے آپ infinite regular language strings کو generate کر سکتے ہیں تو آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ جو پہلے تین strings ہیں وہ آپ نے ٹائپ کر دینے ہیں یا وہ لکھ دینے پیپر میں اور آگے آپ نے dot 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 یہ آپ نے use کار لینا ہے اور یہ آپ کا finite representation ہوگی کیونکہ آپ infinite language لکھ نہیں سکتے تو آپ نے جس ایک idea دینا ہے یا ایک آپ نے pass دینا ہے کہ یہ language اس طرح سے generate ہوگی اس کو مزید ہم آگے اس examples میں سکھتے ہیں اور ہم اس کے main concept کو سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ کو بتایا جائے کہ آپ نے A star سے آپ نے language generate کرنا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھے lectures میں پڑا تھا اور جنہوں نے نہیں پڑا ان کے لئے میں یہ repeat کر دیتا ہوں کہ جس کے اوپر star ہوگا اس پہ lambda سے language start ہوگی اور جس پہ star نہیں ہوگا اس سے آپ directly regular expressions in language کو generate کریں گے فار اگزمپل کیا lambda کیونکہ جس کے اوپر star ہوگا اس کی جو language ہے وہ lambda سے generate ہوگی then A A A and so on triple A four times A five times A کچھ بھی آ سکتا ہے لیکن جب plus کا operation ہوگا A plus ہوگا یہاں پر A star کے جگہ A plus آ گیا تو یہاں ہم اس کو use نہیں کر سکتے ہم start کریں گے A سے double A سے triple A سے I hope آپ کو clear ہو گیا ہوگا یہ دیکھئے اب اس نے بولا ہے regular definition of regular expression ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے جو پڑھا سب سے پہلے لیکچر میں وہ تھا descriptive definition اس کے بعد ہم نے پڑھی recursive definition اور اب ہم regular expression کو پڑھیں گے دیکھئے اب جو recursive definition تھی وہ اس سے beginner form میں تھی recursive definition کو مزید اس regular expression میں convert کیا گیا تاکہ ہم language کو easily define کر سکیں یعنی کہ جو regular expression ہے وہ اس کی advance form ہے یہ answer کس میں آپ سے پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گے every letter of یہ اس کو ہم sigma بھی کہتے ہیں اس کو alphabet بھی کہتے ہیں including lambda is a regular expression یہ دیکھیں every letter کوئی بھی letter جو کہ lambda بھی include ہو اس کو ہم regular expression کہتے ہیں step 2 میں کیا دیکھیں گے if r1 and r2 r2 are regular expressions یعنی کہ r1 اور r2 2 regular expressions ہیں تو ان سے r1 plus r2 بھی اس کا regular expression ہوگا یا اگر ہم r1 کو r2 سے multiply کریں یا r1 بھی لے لے لیں اور r also regular expression یعنی کہ اگر ہم plus کریں یا multiply کریں ٹھیک ہے اس کو ہم concatenate بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے plus کا مطلب ہے کہ r اس کا مطلب ہے concatenate یعنی جوڑ لاؤ ٹھیک ہے اس کو ہم نے پچھری لیکٹس میں بھی پڑا ہے ٹھیک ہے اور r1 آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں جو آپ کو single regular expression دیا ہوگا اس سے آپ نے language generate کر دینا اور nothing else is the regular expression یعنی کہ اس کے علاوہ ہم اس کے علاوہ کوئی بھی جو آپ کو formula دیا جائے اگر آپ کو کہتے ہیں کہ r1 ہے minus r2 تو یہ آرٹومیٹا کی language میں ہے ہی نہیں اور بعض اوقات جو students ہیں وہ غلط کر رہتے ہیں تو اس کو آپ نے کہنا ہے کہ یہ regular language نہیں ہے ٹھیک ہے next اب ہم difference کے بارے میں پڑھیں گے کہ r1 plus r2 r1 r2 اور r کا clear جو ہے اس کے بارے میں difference کیا ہے تاکہ آپ کا جو main concept ہے وہ clear ہو جائے سب سے پہلے دیکھئے r1 plus r2 either r1 اور r2 will generate یعنی کہ یہاں تو r1 پہلے لکھا جائے گا یا r2 generate ہوگا دونوں ایک ساتھ generate نہیں ہوں گے for example اگر آپ کو کہا جاتا ہے a plus b ٹھیک ہے اس سے کوئی generate string generate کریں آپ تو آپ یہاں تو a ایک ٹائم پہ لکھ سکتے ہیں یا b لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں کو a b نہیں لکھ سکتے ٹھیک ہے second r1 اور r2 اگر ہم کنکیٹینینٹ کریں ٹھیک ہے تو اس سے کیا آنسر آئے گا both will generate simultaneously یعنی کہ both اب اس example کو لے لیتے ہیں تو یہ a b b generate ہو سکتا ہے ٹھیک ہے a b a b b generate ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا a b a b a b generate ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے تو it means b a b generate نہیں ہوگا یہ غلط ہے ٹھیک ہے a b a b generate ہوگا کیونکہ یہ اس طرح سے ہے اس میں rule define ہے یاد کریں جو سب سے پہلے لیکچر ہے اس میں میں نے آپ کو یہ rule بتایا تھا کہ یہ a b b a نہیں ہو سکتا i think آپ کو یہ concept clear ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے تو r1 plus r2 میں دونوں میں سے کوئی ایک آئے گا r1 r2 میں دونوں آئیں گے ٹھیک ہے جو آپ بہتر جگہ سے جانتے ہیں کہ یہ clean star closure property ہے جنہوں نے جو ابھی lecture میں نیو ہیں تو ان کے لئے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہے اس کو ہم clean property بھی کہتے ہیں clean property یہ آپ کو نوٹسوں میں بتایا گیا ہوگا clean property ٹھیک ہو گیا اور جو اس سے language shrink generate ہوں گی وہ lambda سے generate ہوں گی اوکے یہ آپ کو mcqs میں پر سکتا ہے تو اگزمپلز کرتے ہیں وہاں اپنے concept کو مزید clear کرتے ہیں the language is defined by the expression a b clear a language a b clear a is equal to double a a b a a b b a a triple b a and a four times a اب دیکھئے کہ اس نے ہمیں یہ ایک regular expression ہے ہم جانتے ہیں کہ a کے اوپر بھی clear نہیں ہے اور اس a کے اوپر بھی clear نہیں ہے یعنی کہ start بھی a سے ہو رہا ہے اور end b a سے ہو رہا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اس کے بیچ میں جو b کا property ہے b clear تو b clear آپ جانتے ہیں کہ اس کو ہم multiple times یعنی کہ اس پہ اس کو ہم loop بھی کہتے ہیں اس کو اب loop کہہ لیں ٹھیک ہے تو اگر for example اس پہ کو پر star ہے تو اس پہ two times b b آ سکتا ہے اس میں three times b b آ سکتا ہے اس پہ four times b b آ سکتا ہے five times b b آ سکتا ہے لیکن ہم نے اس کو rule define کر دی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اگر student کہتے ہیں کہ sir یہاں پر b کیوں نہیں آیا تو آپ نے یاد دیکھیں آپ نے پڑھا ہے clean stop property جو ہے اس کی جو language ہے وہ start ہوتی ہے lambda سے تو lambda تو empty set ہے اس لئے اس کے درہ ہم اگر lambda لکھ دیں یا اس نہ لکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے کیونکہ وہ تو empty set ہے تو let's say یہاں پر double a آیا یعنی کہ start b a end b a سے ہوا start b a ہے end b a سے start b a end b a start b a end b a start b a end b a اس کو ہمیں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں دو ٹائم یہ آ رہا ہے multiple ways اس کو سمجھانے کے second example دیکھتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر کچھ سیناریو چینج ہے اس نے بولا ہے کہ the language of expression a کا clear b کا clear ٹھیک ہے اب دیکھیں اب ہم جانتے ہیں کہ دونوں پر clear یہاں پر lambda تو مست آئے گا ٹھیک ہے اس کا ہو سکتا ہے یا اس کا ہو سکتا ہے یا دونوں کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہمارا clear ہو گیا اب دیکھیں یہاں پر a آ گیا ٹھیک ہے لیکن یہاں اس کے اندر قامہ ہے sorry اس کے اندر قامہ نہیں لگایا میں نے اب دیکھیں a ہے اور b کا ہم نے کیا لگیا a کا تو ہم نے کوئی ایک سٹرنگ ہم نے generate کر دیا اے کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن b کے ساتھ کیا ہم نے ہم نے b کے ساتھ اس کو generate نہیں کیا کیونکہ یہاں ہم نے لگا دیا lambda for example اگر دیکھتے ہیں میں اس کو آپ کو مزید سمجھاتا ہوں یہ دیکھیں a کا پہلے ہم سٹ لے لیتے ہیں closure کا lambda a double a ٹھیک ہے اس کو ہم بند کر دیتے ہیں سٹ ڈڈڈڈڈڈ لگا کے ایک ہمارے بس b کا سٹ ہے lambda b double b ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں ان میں سے کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں آپ double a بھی لے سکتے ہیں ہم نے یہاں فرض کریں ہم یہاں پر اس a کو لیتے ہیں یہ ہم نے a کو generate کر دیا یہاں سے ہم lambda کو لے لیتے ہیں تو it means کہ یہاں پر empty set آگیا single a آگیا ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پر ہم نے b کو لے لیا اس طرح ہم نے یہاں پر b کو لے لیا اور اس کے ساتھ اس a کو as a lambda لے لیا تو یہ حالی b آگیا پھر ہم نے double a کو لیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد a b یہاں سے ہم نے a کو لیا اور یہاں سے ہم نے b کو لے لیا تو it means کہ ہم نے اس کو concatenate کر دیا ہم نے یاد آپ نے پڑا تھا concatenation کے بارے میں یہاں ہم نے double b لے لیا اور a کو as a lambda لے لیا یہاں ہم نے triple a لے لیا اور b کو as a lambda لے لیا امٹی سیڈ لے لیا یہاں double a لیا یہ والا اور یہ والا b اس کے ساتھ concatenate کر دیا پھر یہاں ہم نے a کو لیا اور double b انہیں کہ آپ جتنی مرضی آپ کی مرضی ہے آپ جس طریقے سے بنا چاہتے ہیں آپ بنائیں ضروری نہیں کہ آپ اس طرح کو فالو کریں آپ پہلے b b لے لیں a a لے لیں وہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ triple b آگیا ٹھیک ہے کیونکہ b b کے بعد triple b آتا ہے then پھر ہم نے اس کو four time a لے لیا اور ساتھ نے b کا امٹی سیڈ لے لیا تو اس طریقے سے آپ لینگن کو جنریرڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ تین سے چارٹ فیلز کو جنریرڈ کیجئے گا کیونکہ یہ question آپ کے ایم سی کیوں سے question ہے یہ آپ کا وہ سبجیکٹی میں نہیں پوچھے گا اب دیکھیں یہاں پر اس نے بولا ہے کہ a کا کلوئیر is not equal to a b کا کلوئیر اب اس کو میں کیسے سمجھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں ہم نے a کا کلوئیر بی کا کلوئیر تو ہم نے سمجھ لیا کہ اس پر کیسے آئے گا لیکن a b کا جو ہوا کلوئیر ہے یا آن تو یا آن تو لم ڈا آئے گا یا a b آئے گا یا a b a b آئے گا ٹھیک ہے ایک ٹائم ایک ہوں گئی دونوں اپس میں concatenate ہو رہے ہیں دونوں ایک ساتھ آئیں گے الگ الگ نہیں آئیں گے i think آپ کا جو concept is clear ہو گیا اور اگر نہیں ہوا تو آپ مجھے comment box پہ ضرور پوچھیں اب ہم example 3 کو پڑھتے ہیں یہ دیکھئے اس example سے آپ کا جو main concept ہے وہ اچھتری کس سے clear ہو گا اس میں دو properties use گئی ہیں دیکھئے یہاں پر ہم پلاس کو بھی use کر رہے ہیں اور ساتھ میں concatenation کو بھی use کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اس نے بولا کہ either a اور c then some b's ٹھیک ہے یا تو آپ a اور c میں سے کسی a کو use کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھئے ہم a کو use کر رہتے ہیں then ہم use کر رہتے ہیں b کو یا ہم b b b use کر سکتے ہیں مرضی ہے آپ کی ٹھیک ہے یعنی کہ a b a double b a triple b یا پھر آپ c کو use کر لیں c b c double b ٹھیک ہو گیا example 4 کو دیکھیں اب یہ دیکھیں l language a plus b a plus b a plus b three times ہمارے پاس a plus b ہے اور for short l is equal to language a plus b cube ٹھیک ہے a plus b کو ہم نے تین ٹائم اس کا cube لے لیا ہے ٹھیک ہے اگر فردر اس کو ہم کرنا چاہیں تو یہ ہم اس کو a plus b کا clear بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا کیونکہ a plus b کا clear ہے تو آپ جتنی مرضی لے سکتے ہیں آپ 4 لے لے 5 لے 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 یہ آپ کو سمجھانے کے لئے concept ہے یعنی کہ آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ a plus b کا جو ہم یہ آپ کو دیا گیا ہوگا یہ جو تین آپ کے پاس a plus b اس کو کہیں گے آپ اس کو clear میں تدیل کریں تو آپ نے panic نہیں ہونا آپ نے اس کو merge کر کے ایک clear ڈسکاونا دینا یا آپ نے اس کو اس طرح لینا ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہ دیکھئے یہ example بڑی important ہے کیونکہ یہ بہت سارے papers میں آتی ہے mid term میں آپ کو یہ examples آ سکتی ہے let us اس کو میں لکھ سکتا ہوں important کیونکہ یہ بہت زیادہ اسمال ہوتی ہے یہ آپ کی جو آرنے والا لیکچرز ہیں اس میں بہت زیادہ use ہو گئے اس example کا let us consider the language defined by the expression a plus b کا clear a a plus b کا clear یعنی کہ اگر آپ note کریں تو اس میں a جو ہے وہ must آئے گا ٹھیک ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے کہ کس کی اوپر clear نہیں ہے دن آپ نے اس کو لکھ لینا ہے یہ a آگیا ٹھیک ہے یہ a must آئے گا ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں ہمارا پہلا کام تو ہو گیا اب دوسرا step دیکھیں کہ a plus b کا clear اس سائیڈ پہ بھی ہے a plus particular اس سائیڈ پہ بھی ہے یعنی کہ یہاں یہاں تو a آئے گا یا بی آئے گا اور یہاں بھی یہاں تو a آئے گا یا بی آئے گا ٹھیک ہے یہ آپ کی مردی ہے آپ یہاں پہلے for example اس کے اوپر clear بھی ہے یہ دیکھئے یعنی کہ multiple times آپ کے جتنے آ سکتے ہیں یہ b's اور a's for example اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے a کا clear لینا تو it means کہ یہاں پر ہم a لکھتے ہیں اور ہم یہاں کہتے ہیں کہ ہم نے a نہیں یہاں پر b لینا ہے تو ہم یہاں پر b لینا ہے ٹھیک ہو گیا اب for example یہاں پر دیکھیں آپ کہ a plus b ہے اب دیکھیں اب یہاں پر ہم b لینا ہے b لینا ہے درمیان میں a تو مست آئے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم دوبارہ b کو لینا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے اب یہاں پر آپ ڈبل اے بی لے سکتے ہیں ٹرپل اے بی لے سکتے ہیں اب جتنی ٹائم مرضی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن درمیان میں بس a آئے گا باقی اس سائٹ بھی جو مرضی آ سکتا ہے اس سائٹ بھی جو مرضی آ سکتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب آپ دیکھیں اب آپ کو ایکس کا جو ایک جو ٹرک ہے اب بتاتا ہوں اس کی کہ یہ دیکھئے جو question دیا گیا ہے اس میں a plus b کا کلوئیر ہے a plus b کا کلوئیر ہے تو سب سے پہلے ہمیں چوز کرنا ہے کہ ہم نے کون سوائے لینا ہے ہم لیتے ہیں a کو تو یہ آپ کا a کا کلوئیر ہوگا ٹھیک ہو گیا یعنی کہ آپ نے ایک کلوئیر یوز کر لینا آپ یہاں پر ایمٹی سائٹ یوز کر لیں ٹھیک ہے کوئی issue نہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پر ڈبل ایوز کر لیں آپ ٹرپل ایوز کر لیں کوئی مسئلہ نہیں فارکزمپل درمیان میں تو a آئے گا اس سے آپ کچھ نہ لکھیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم جانتا ہے اگر ہم a کے کلوئیر a لیتے ہیں یا b لیتے ہیں تو اس میں تو ایمٹی سائٹ آتا ہی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں تو آپ یہاں پر یہاں پر آپ b لے لیں ٹھیک ہے یہاں اس کے جگہ آپ a بھی لے سکتے ہیں یہاں کچھ بھی نہ لیں آپ a لگا دیں ٹھیک ہے یہاں کچھ نہ لگائے تو دونوں جانتا ہم نے ایمٹی سائٹ کو لے لیا i hope آپ کو یہ کنسرپٹ کلیر ہو گئے ہوں گے تو اگر نہیں ہوئے تو آپ مجھ سے کمر باکس میں ضرور پوچھیں تو دوستو آج کا لیکچر اگر اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ نے چینل میں نہ سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کیجئے گا تاکہ میں مزید اچھے اچھی ویڈیوز بنا سکوں اور جو آپ کی جو کنسرپٹس ہیں بیسک کنسرپٹس ہیں کیونکہ یہ جو چینل ہے میں نے سپیشلی ان سٹوڈنٹس کے لیے بنایا ہے جو کہ ایڈوانس میں چیزوں کو نہیں سیکھ سکتے ان کا جو مائنڈ سائٹ ہے وہ بیسک والا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں زیرو سے سپڑھایا جائے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ سٹوڈنٹس کو زیرو سے سٹارٹ رہا ہوں اور ان کے جو کنسرپٹس ہیں وہ کلیر کر سکتے ہیں کیونکہ جب تک آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ ڈوائلپ نہیں ہوگا سٹوڈنٹس کے بارے میں تو آپ اس طریقے سے نہیں پڑھ سکیں گے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ گیا تو اس کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب زور کرجئے گا تھینکیو موسیقی